بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ پرانے زمانے میں یا پرانی صدیعیں جو گزر چکی ہیں وہاں پر ایک بے گناہ انسان کو یا بے گناہ ہونے کے لئے یا بے گناہ ظاہر کرنے کے لئے انسان کو کیسے کیسے مشکلات سے گزرنا پڑتا تھا اور کیسے کیسے امتحانوں سے گزرنا پڑتا تھا اور کس طرح بے گناہی ثابت کی جاتی تھی دل دحلات دینے والے قانون آجاب کے سامنے میں پیش کرنے جارے ہیں قرآن زمانے میں جرم یا بے گناہی جانچنے کے لئے ملزموں کو اکثر ایسے امتحانات سے گزارا جاتا تھا جس میں جان جانے کا شدید خطرہ ہوتا تھا مختلف ممالک میں اس کے مختلف طریقے ہوا کرتے تھے اگر ملزم کی جان بچ جاتی تھی یا اس کے زخم جلد چھیک ہو جاتے تھے تو اسے خدا کے طرف سے معصوم کی مدد قرار دیا جاتا تھا موت ہونے کی صورت میں یہ سمجھ لیا جاتا تھا کہ خدا نے اسے اس کے جرم کی سزا دے دی ہے اسے خدا کا انصاف قرار دیا جاتا تھا چار ہزار سال پرانے یورک نومی کے قانون میں اور کونے چار ہزار سال پرانے ہمورابی کے قانون میں بھی اس قسم کے مشابہ مسالیں موجود ہیں جرمنی میں اگر انصاف کر لینے کے لئے کوئی شہادت دستیاف نہ ہوتی تھی تو عدالت فیصلہ دیتی تھی کہ آپس میں لڑ کر خود فیصلہ کر لو یہ نظام سولوی صدی تک جاری رہا نائجیریا اور مغربی افریقہ کے کچھ حصوں میں ملزم کو زہریلہ بیچ کھا کر اپنی معصومیت ظاہر کرنی پڑتی تھی جس کو الٹی آ جاتی تھی وہ بچ جاتا تھا مرنے ورہ مجرم سمجھا جاتا تھا مڈگا سکر میں بے گناہی ثابت کرنے کے لئے ٹینجینہ کا زہریلہ بیچ کھایا جاتا تھا اندازہ ہے کہ 1828 سے 1861 تک ہر سال تین ہزار سے زائد لوگ اس سے مر گئے آب سے بے گناہی ثابت کرنے کے لئے مجرم کو آب میں سے گزرنا پڑتا تھا یا گرم لوہے پر چلنا پڑتا تھا یا کوئی گرم چیز تھام بھی پڑتی تھی عام طور پر تین دن پادری پٹی ہٹا کر زخم کا معاینہ کرتا تھا اور بتاتا تھا کہ خدا کی مدد سے بے گناہ کے زخم ٹھیک ہو رہے ہیں یا مجرم کے زخم سرڑ رہے ہیں اور اسے مار دیا جائے ملک بدر کر دیا جائے کبھی کبھی الزام لگانے کے والے کو بھی اس عمل سے گزرنا پڑتا تھا اُبرتے ہوئے پانی گرم تیل یا پکلے ہوئے سیسے میں ہاتھ ڈال کر اندر موجود پتھر نکالنا بھی آگ سے بے گناہی ثابت کرنے کا ایک طریقہ تھا بادشاہ ایتھل سٹین نے قانون بنایا تھا کہ اُبرتے ہوئے پانی میں سے پتھر نکالنے کے طریقے میں اگر مجرم پر صرف ایک الزام ہے تو پانی کی گہرائی کلائی تک ہونی چاہیے لیکن اگر ملزم پر تین الزام ہوں تو اُبرتے ہوئے پانی کی گہرائی اُبرتے ہوئے پانی کی گہرائی اُبرتے ہوئے پانی تک ہونی چاہیے یہ کاروائی چرچ میں راہموں کی مجودگی میں ہوگی بارویں صدی تک کیتھولک چرچ میں اس پر عمل ہوتا رہا خواتینوں حضرات تھنڈے پانی سے بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ملزم کو ہاتھ پانگ باندھ کر تین بار پانی میں ڈبویا جاتا تھا دوب جانے والا مجرم اور تیارنے والا قصور بار گردانا جاتا تھا سولوی اور ستروی صدی میں جادوگرنیوں کے خلاف مہم چلی لیکن اس دفعہ دوبنے والا کو بے گناہ اور تیارنے والے ملزم کو گناہ گار قرار دیا گیا دوبنے والا خود ہی مر جاتا تھا جبکہ تیارنے والے کو جرم ثابت ہونے پر سزائے موت دی جاتی تھی سلیپ کی مدد سے بے گناہی ثابت کرنے کے لیے الزام لگانے والا اور ملزم دونوں ہاتھ پھیلا کر سلیپ کی جانب کھڑے ہو جاتے تھے جس سے تھک کر ہاتھ پہلے گرا دیئے وہ ہار جاتا اس طرح جان ڈیول سے بچ جاتا تھا خواتین حضرات فرانکونی قانون کے تحت ملزم کو خوشک روٹی اور پادری کی طرف سے مبارک پنیر دیا جاتا تھا اگر ملزم کو اسے نگلنے پر دشواری ہو تو وہ مجرم سمجھا جاتا تھا کھولتے ہوئے تیل کی ازمائش کے دہاتوں مغربی افریقہ کے کچھ حصوں اور ٹوگم میں بھی کی جاتی ہے اس ازمائش کے دو اہم مطبع طریقے ہیں ایک طریقے میں ملزمان کو کھولتے ہوئے تیل سے کسی چیز کو نکالنے کا حکم دیا جاتا تھا اور اس سے انکار کرنے والے کو مجرم قرار دیا جاتا ہے دوسرے طریقے میں مدعی اور ملزم دونوں کو کھولتے ہوئے تیل میں سے ایک چیز کو نکالنے کا حکم دیا جاتا ہے جس شخص کا ہاتھ محفوظ رہتا ہے اسے بے گناہ قرار دیا جاتا ہے تو خواتینوں حضرات یہ تھی کچھ معلومات کچھ سزاؤں کے بارے میں جو کہ انتہائی دردناک سزائے تھی جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے مجھے امید ہے کہ یہ آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ کرے گی کہ پرانے زمانے میں تشدد والی جو ہے وہ سزائے دی جاتی تھی خواتینوں حضرات میری ویڈیو پر کمنٹس کیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ مزید معلومات سے فائدہ اٹھائیں اللہ حافظ